اسلام علیکم ویباس ویلکم ٹو ککنگ و جی اناس کھاو پیو زندگی جیو امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھیں اپنے گھروں میں خیریت سے رکھیں آپ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایتی یمی چی ریسپی جو لے کر آئی ہوں میں واؤ نائس تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے میں کیا لے کر آئی ہوں دیکھیں دیکھیں پہچان تو گھے ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں شاہی نرگی سی کوفتے شاہی نرگی سی کوفتے سب کو پسند ہے اللہ کا شکر ہے اور آپ جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ اپنے سٹائل میں بنانے جا رہے ہیں تو چلیے پھر ہم دیکھتے ہی شاہی نرگی سی کوفتے ہم نے کس طرح سے بنایا ہے لیٹس کو سٹائل میں بے سپنے جا رہے ہیں شاہی نرگی سی کوفتے سوچا ہے جو ہمارے شاہی نرگی سوچا ہے شاہی نرگی سوچا ہے کیونکہ ہم نے مسالہ کس طرح بنانا ہے اچھا یہاں میں نے تیل گرم کیا تھا اور پیاز میں نے پہلے سے براؤن کر لیتی اور براؤن کر کے میں نے نکال لیتی وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گی مین جو ہم نے تیل میں مسالہ بنانا ہے شاہی نرگی سوچا ہے تو یہ اڈرگ لسن کا پیس ہم نے اس میں ڈال دیا ہے نمک اپنے ٹیس کے ساپ سے پیساوہ دھنیا ایک چمچ پیسی وی مرچے اپنے ٹیس کے ساپ سے یہاں میں نے دو چمچ لے لیتی ہے پیسی وی مرچے یہ اپنے ٹیس کے ساپ سے جائے گی حلدی آدھا چاہے گا چمچ اور یہ جو میں ہر باری میں آپ کو بتاتی ہوں جائفل جواتری کا پاورڈر یہ میں نے لے لیا یہ جائچا لگیا آدھا چمچ ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو تھوڑا پانی میں مکس کر لیں گے اچھا یہاں یہ دیکھیں یہ مسالہ میں نے الکا سا پانی ڈال گیا کیونکہ جب ہم تیل میں مسالہ ڈالیں گے تو یہ لگنے کا ڈر ہوتا ہے تو یہ لگنا نہیں چاہیے چلے ہم تیل میں ڈالتے ہیں اچھا یہاں میں نے تیل گرم کر لیا تھا کیونکہ مجھے پیاز لال کرنی تھی تو سویف میں نے کچھ نہیں کیا ہے پیاز لال کر کے نکال لی ہے وہ اسی کیونکہ اس میں زیادہ ٹائم لگ جاتا تو میں نے کہا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو یہ تیل ہمارا گرم ہو گیا یہ جو مسالہ میں اس میں ڈال دوں گی اچھا یہ جو ہے یہ ہڈی تھی نلی یعنی کے جو تھی تو یہ میں نے اسی میں ڈال دی مسالے میں تاکہ مسالے میں یہ اچھی طرح جو نلی ہے ہماری اچھی طرح سے ہی ہو جائے تو جی اس کی جو میں فلے میں بلکل میڈیم کر دوں گی تاکہ بہت ہلکی آج پہ ہمارا مسالہ اچھی طرح بھون جائے اور اس میں سمیل نہ آگا تو اس کو میں کر دوں گا اب ہم آتے ہیں اپنے کیمہ ہی طرف اچھا جی یہاں میں نے یہ ایک کلو کیمہ لے لیا تھا اس کو بارک مشین میں نکلوا لے رہا لیکن میں بھی اس کو چوپر کروں گی یہ ہم نے کیمہ اس میں ڈال لیا اور اس میں جو مسالے جائیں گے اس کے اندر پہلے میں مسالے ڈالوں گے اس کے بعد میں اس کو چوپر کر لوں گی تو میں نے کہا پہلے میں آپ کو مسالے دکھا دوں جو ہمارے شاہی کوفتوں میں جائیں گے یہ ہے پساوہ کھوپرا یہ میں نے اس میں ڈال دیا یہ ہے کہنا میں اسے کہتے ہیں کواچی چینی یہ کواچی چینی ہم نے ایک چمچ بھر کے لیا ہے یہ جائفل جباتری کا پودر آدھا چمچ نمک آپ کی ٹیسک کے حساب سے یہ سب چیزیں میں اس لئے ڈال لیوں کہ اچھی طرح یہ یک جان ہو جائیں گی بادام چنے اچھا یہاں میں نے لے لی ہیں سفید تل اور کالے تل سفید تل جو ہے ایک چمچ ہے بھر کے اور کالے تل آدھا چمچ ہے کیونکہ یار شاہی ڈش بن رہی ہے یہ اور یہ پسیوی مرچے اور خشخش ہم نے اس میں ڈال دی ہے پوری خشخش میں نے پہلے سے بھگو دی تھی اور اچھی طرح اس کو دھو لیے کیونکہ اس میں بڑی بارک مٹی ہوتی ہے تو یہ ذرا احتیاط سے آپ دھوئیے گا ورنہ یہ ہوگا کہ اگر مٹی اتتی سی بھی آگئی تو آپ کے کوفٹے خراب ہوگی اور یہاں میں نے ڈال دینی ہے یہ پیاز اور ہری مرچے تو اب ہم اس کو بلینڈر یعنی چوپر کر لیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ جو ہے بلکل ہمارے یہ دیکھیں بلکل ایسا ہونے چاہیے بلکل یہ ہم نے لے لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرہ دنیا ہرہ دنیا ہم نے یہاں ڈال دیا اور اس کو مکس کر لیں گے بلکل یک جان کر لینا آپ نے یہاں کیمہ ہو گیا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے جو ہے انڈے لے لیے اس کو بوائل کر لیا اور اب ہم اس کے کباب بنائیں گے یعنی یہ کوفٹے بنائیں گے اور یہاں میں نے آئل لے لیا آپ چاہے پانی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں آئل لگاؤں گی تھوڑی سی ہتیلی پر اور کیمہ اس طرح اٹھا کے کیونکہ یہ بڑی مہنس سے بننے والی چیزیں توڑا کیمہ کا موٹا لیجے گا کیونکہ یہ ڈال لگتا ہے انڈے پھٹ نہ جائیں تو میں تھوڑا سا اور موٹا لے لوں گی پہلا میں اس کو اس طرح سے کر کے پھر اس کو ہاک پہ پہ پھیلا لوں گی اس کو پھیلانے کے بعد یہ انڈہ رکھیں اور بلکل سابون انڈہ رکھوں گی میں اس میں کواب کی شکل میں بلکل جیسے اب یہاں سے نظر آئے تو ہم نے یہاں پر بھی کیمہ لگا دیا تھوڑا سا اور ہم اس کو لمبائی کی شکل میں بنائیں گی کیونکہ نرگی سی کوفتے جو ہیں لمبائی میں ہی اچھے لگتے ہیں گولائی میں اچھے نہیں لگتے یہ دیکھیں انڈہ میرا کہیں سے بھی نظر نہیں آرہا اب میں اس کو شیف دے دوں گی بس اور تھوڑا سا دبا دوں گی پریس کر دوں گی اس لیے تاکہ جب ہم ڈالے تو یہ پھٹے نہ کہیں سے بھی نہ کھولے یہ دیکھیں اب میں اس کو اس طرح سے میں نے یہاں رکھ دیا اور اسی طرح سے میں سارے کوفتے بنا دوں گی ماشاء اللہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو کوستیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں بلکل اچھا اب ہم یہ ڈالیں گے تھوڑا مسالہ ہمارا اور ہو جائے کیونکہ مسالہ بھی ریڈی نہیں ہوا ہے ہمارا تو ابھی میں آجتی ہوں جو ہم نے دہی لیا اور پیاز لائے کیا میں اس کا مسالہ آپ کو بتا دیتی ہوں جو جائے گا اس کے اندر اچھا دی یہ میں نے چار عدد پیاز لے لی تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے پہلے سے لائے لیا اس میں جو جائے گا یہاں جائے گا یہ ایک پاو دہی ہے یہ دہی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اس میں جائے گا یہ چار ہری میڈچے اور پیساوہ کھوپرا اس میں چلا گیا اور یہاں میں نے جو لیا ہے یہاں بدا میں چار سے پانچ ادت نہیں پانچ سے چھے ادت بدا میں کالے تیل ہیں آدھا چمچ اور یہ تیل ہیں سفیر والے یہ میں نے اس میں ڈال دیا کیونکہ بھائی یار شاہی ڈیش بن رہی ہے تو شاہی سمان تو جاتا ہے تو چلیے جی اب اس کو ہم بلین کر لیں گے یہاں ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنا مسالہ دیکھنا جو ہم نے چڑھایا باتا کوفتا کا اور پلیز یہاں میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ جو بھی میں ریسیپی بنایا کروں اس کو این تک دیکھا کریں آپ لوگ کیونکہ اگر آپ این تک نہیں دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا چلے گا اس میں میں نے کیا کیا ڈالا ہے اور پلیز اگر میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس لائک کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی تبائیے گا تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے سے پہلے ملے ڈالا لے ہم اچھا ہم آتا ہیے اور ہمارا مسالہ جو ہے ریل ہونے پہ ہے تو ماشہ اللہ سے اب ہم اسی کے ساتھ کوفتے ڈال دیں گے تاکہ یہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ کوفتوں میں ہی ہو جائے ہم جو اپنے کوفتے ہیں وہ اسی میں ڈال دیں گے اور بہت احتیاط سے کہ آپ کو پتہ اتنی محنہ سے کوفتے بنتے ہیں تو ڈل لگتا ہے کہ اللہ کرے ہی ٹوٹے نہاں تو اس طرح سے آہستہ آہستہ سے ہم اپنے کوفتے ڈال دیں گے یہ بہت بڑے سائز میں بنتے ہیں یہاں ہم نے کوفتے ڈال دیں گے اور اس کو چمجھ نہیں چلائیں گے ہم نے اپنی بھگونا اس کو یوں کر کے ہی لانا ہے اور ہم نے کیپ بھی نہیں ڈھکنا ہے اس کے اندر ابھی ٹھیک ہے ورنہ کوفتے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے کیونکہ ظاہر باتے جب آپ اتنی محنت کریں اور اگر آپ محنت پر پانی پھر جائے تھوڑی سی فلم ہم تیز کریں گے اس کی تاکہ کوفتے ہمارے جو ہیں اس کے اندر ہو جائیں اور کیپ ہم نے نہیں ڈھکنا ہے تو کتی مزیدار سی ریسپی میں آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں تو پلیز مجھے کمنس کر کے ضرور بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو یہ کیسے نہیں لکھئے اچھری یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کوفتوں کو کلر چینج ہوگے اب جو ہم نے مسالہ اپنا بنایا تھا ہم اس میں وہ ڈال دیں گے اور جتنا ہمیں پانی ڈالنا ہوگا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ مسالہ میں ڈال دیا ہے اور ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہم اس میں ڈال دیں گے اور چمچ بلکل نہیں چلانا ہے اچھا یہاں دیکھیں میں نے یہاں ڈال دیا اور جتنا مجھے پانی ڈالنا تھا وہ میں ڈال دیں گے بس اب ہی دیکھیں مجھے ہاتھوں سے بس اس طریقے سے کرنا ہے اور میں آپ کو یہ دکھا دوں گے یہ میں نے ہڈی نکال دی تھی اس کے اندر سے اور اب میں اس کو شامل کر دوں گی کیونکہ جگہ نہیں بن رہی تھی تھوڑی سی بس میں اس کو ہلکیل کے ہاتھوں سے اس طرح سے مکس کر دیں اچھا یہ شاہی ڈیش ہے تو یار ارکے گلاب ٹوٹ بنتا ہے تو یہ ہم نے ڈال دیا ارکے گلاب اپنا اور ہم اس میں ڈال دیں گے چار سے پانچ ادھت ہری مرچے اور میڈیم سلو یعنی میڈیم پہ رکھ دیں گے ہم اس کو بلکل ہونے کے لئے کوٹت ہوگا تو چلیں پھر دیکھتے ہیں ہم نے آج تھوڑی درمیانی کر دیں گے بس دیکھتے ہیں پندہ میٹ باری مجھے پندہ میٹ ہو چکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہماری ریسپی کہاں تک پہنچی اور ماشاء اللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پھلیم ہم نے کر دینی اور اب یہ بلکل کھانے کے لئے ریڈی ہے تو چلیے اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں جی تو یہ دیکھئے ہمارے مزدار سے جو شاہی کفتے ہیں یعنی کہ نرگی سی کوفتے وہ بلکل ریڈی ہیں سیلٹ بھی ریڈی ہیں اور کھانے کے لئے ہم ریڈی ہیں تو یہ بہت مزدار سے بنے تو پلیز آپ کی دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہاں لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو مجھے اجازت دیجئے نیکس ٹائم کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی